صاف بات ہے تو روزہ نماز نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھتا وہ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں پتہ ہے کہ ہمارے اسمائلی مذہب میں فرض نہیں ہوتا رکھو تو اچھی بات ہے نہیں that's not true I just don't care مجھے اسلام کی کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے اسلام کی کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے اسلام کی کوئی پرواہ نہیں ہے بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ خود امام نہیں ہو آپ کیا کرتے ہو یہ اس کا نہیں ہے جب کوئی ریپریزنٹ کرتا ہے کسی مذہب کو تو وہ اس کی بیسک فنڈامنٹل بلیفز کو میں اگر یہ کہتی ہوں کہ نہیں جی میں اس طرح سے نماز پڑھتے تو میری ویلیو زیرو ہے میں کہوں گی کہ میرے نبی نے اس طرح سکھایا اور قرآن اور حدیث سے اس طرح ثبوت ہے تو وہی اسلام ہوگا وہی طریقہ صحیح ہوگا بار کوئی اپنا اپنا اسلام نہیں چلا سکتا آپ کیا کرتے ہو یہ وہ میٹر نہیں ہے یہ میں نے سن چکی ہوں کافی سارے اسماعیلی آتے ہیں میں تو نماز پڑھتا ہوں جب ان سے پوچھو کہ وضو کس طرح کرنا ہوتا تو ان کو وضو کے فرائز نہیں پتا جوڑ بولتے پانچ فرائز ہے نا وضو کے بیسک تین فرائز جو ہیں وہ نہیں پتا اسماعیلیوں کو غسل کا طریقہ نہیں اسماعیلیوں کو پتا آپ کہہ رہے ہیں آپ نے سنا آپ کو نہیں پتا جواب نہیں ہے ایکچولی کیا ہو رہا ہے کہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ اس وقت میرے ہزبنڈ بھی ایکس اسماعیلی ہے ٹھیک ہے ان کو بھی تقریب ہو گئے ہاں بلکل اور میں بھی ہوں اس کے علاوہ میں آپ کے کتنے سارے اسماعیلی آپ سے بات کروا سکتی ہوں سارے گواہی دیں گے کہ آپ جو بھی باتیں کر رہے ہیں وہ سوف پیسز جھوٹ ہے آپ جو بھی باتیں کر رہے ہیں وہ آپ سے بھی گھنوا رہے ہیں روزے کا ٹائم آپ کا میٹ نہیں ہو رہا لسن لسن دیکھو بہت ہو گیا سمجھ گئی میں اور بات کی ایک بات کہ جب میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ شرک کیا ہوتا ہے تو آپ شرک پہ نہیں آتے شرک کیا آپ نے مجھے ابھی تک definition نہیں بتائی ہے شرک ہوتا کیا آپ نے ابھی تک explain نہیں کیا کیا آپ بتا سکتے ہو کہ شرک کیا ہوتا ہے اوکہ شرک ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو اللہ سے compare کرتے ہو اور اور کسی سے آپ دعا مانگتے ہو کسی سے دعا مانگتے ہو کسی سے دعا مانگتے ہو وہ شرک ہوتا ہے اللہ کے ساتھ compare کرتے ہو وہ شرک ہوتا ہے اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو ملا لو تو وہ شرک ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں سے کون سے پوائنٹ سے آپ آپ جو ہے وہ بری ہو مجھے یہ بتاؤ ایک پوائنٹ جو تھا جس میں بری مطلب مطلب آپ یہ تیچے میں نہیں کہتا میں نے اللہ سے کسیوں کا بہت آپ نے کہا پہلا آپ نے بول دیتا کہ manifestation ہے اور وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون بول رہا ہے تو یہاں پہ تو پہلی چیز آپ نے starting گواہ ہے کیا آپ اس کا جوابی نہیں دیتا بلکہ آپ نہیں کہا اللہ کا representative ہونا is different میں نے representative کی بات نہیں کی تھی اس کی گواہ ہے اور mother of god کی ہم نے بات کی تھی اور mother of god میں آپ نے کہا تا کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہ ہے کون رہا ہے پھر آپ نے نبی کی مثالے دینا شروع کر دی پھر آپ نے ولیوں کی آپ اس پوائنٹ پہ نہیں ہوئے کہ یہ اتنا بڑا کفر ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ جیسا یا اللہ کا اکس یا اللہ کا image زمین پر ہے آپ نے even افتاروں کا بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ بھی پوائنٹ دیکھنا پڑے گا کہ کون اس جگہ سے بول رہا ہے آپ یہ چیز سمجھو کہ آپ نہیں افتاروں کا یہ بات ہوئی تھی ہماری کے جو سیند والے سائٹ سے جو سیند والے سائٹ سے جو ہیں اسمائلی ہیں اس پولیکل ویزن یہاں پہ بنتا نہیں ہے جب ایک سلطان محمد آغا خان 48 امام یہ کہے کہ میری جماعت کو دس افتار پڑھائی اور سمجھائی جائے تو اس کا مطلب وہ دنیا کا کونے میں کوئی بھی بیٹھاوا اسمائلی کر لے لیکن جب امام نے ڈائریک کر لیا کہ تم لوگ میری جماعت کو یہ سکھاؤ کہ علی جو ہے وہ بشنو کا دسویں افتار ہے وہ پہلا افتار مادشاہ تھا آدھا آدھا مچھلی آدھا انسان آدھا شیر آدھا یہ پھر نرسیمہ پھر یہ پھر وہ اور خود اس نے اپنے آپ کو بولا کہ میں کرشنہ کا افتار ہوں میں نے یہاں پہ مطورہ سٹیشن پر بڑی میں نے گوپیوں کے ساتھ لڑ لڑایا تھا اپنی پچھلی جنم میں یہ تو یہ دوکیومنٹڈ فرمان ہے اور یہ آپ کی کلام امام مبین اور نورن مبین پڑھے ہیں اس کے اندر اور یہ کتنے اسمائل ابو علی اس کو پڑھتا ہے یہ تو آپ کی امام کا عقیدہ ہے اب اس جس امام کو کہتے ہم فالو کرتے ہیں دس افتار تو سلطان آقا خان خان سلطان آقا میری 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 جماعت کو دس افتار سکھایا کو سمجھایا جائے اس کا کوئی چھوکا ہوں لیک آئی ایک سلطان آئی بات ہو یہ اس پہ ہندو کا بتایا لیکن میں جو بات کر رہی ہوں کہ مجھے مجھے ہسٹری کا نہیں ہے مجھے آپ کی امام کا ہے کہ نوردن میری لوگ جو ہیں دی ایکشو اسمائل نظم دی رونٹ بلیو ان این ای 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 بات آیا تھا کہ سند والے سائٹ سے لوگ ہیں ان نہیں پتا میں آپ سے مخاطب ہوں آپ مسلمان ہو الحمدلللہ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ اس چیز کو کوئی آپ کو یہ کہے کہ حضرت میں لکھا ہے کہ حضرت علی جو ہیں وہ اپنے ایٹ افتار میں کور بات تھے یعنی آدھے پگ تھے اور آدھے انسان تھے تمہارے دل پہ کیا گزرے گی اور اس کتاب کو اپروف کس نے کیا ہے ان کے 48 امام نے جس نے تاقید کی کہ میری جماعت کو سکھایا جائے اب اس کے پیچھے کانٹیکسٹ کچھ بھی ہو کہ ہندو کو کنورٹ کر رہے تھے ہمارے اسلام میں اسلام کی دعوت دینی سیدھی دو اس کے ساتھ یہ مت کرو کہ میں تمہارے جیسوس کو بھی مانوں گا تم میرے اللہ کو بھی ماننا تم میرے کرشن کو ماننا میں تم اللہ کو مانوں گا یہ کوئی طریقہ ہے مجھے بتا میرا کہنا یہ ہے کہ جس امام کو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کے اندر اللہ کا نور ہے کیا اللہ کا نور یہ کہہ سکتا ہے کہ ایسا کونسپٹ جس میں حضرت علی کو آدھا پگ اور آدھا انسان کہا جائے اس کو پڑھایا جائے خزر کیا کہتا ہے لوگ کیا کہہ رہے لوگ کا concept this is a hindu belief we talked about this alina you're going round in circles this is a hindu belief that was taught initially you new curriculum which is taught initially by whom by your imam imam نے کہا 48 imam people in sindh were still being converted I come from a hindu family میرے جو ancestors تھے وہ hindu تھے نبی صلی اللہ علیہ نے کبھی اس زمانے میں کہا تھا کہ لات اوزا کو چھوڑنے کے لیے میں تم لوگ یہ بول رہا ہوں کہ لات کے اندر بھی اللہ ہے اوزا کے اندر بھی اللہ ہے ان کو تو صاف کہا گیا یہ اللہ ایک ہے یہ اسلام ہے یہ اس کے ارکان ہے مان ہے مان نہیں مان تو تم لوگ مسلمان ہو ہی نہیں ان کے بیچ میں کلیر ڈسٹنگشن کیا گیا کبھی یہ چیز نہیں کی گئی کہ تمہارے تمہیں اپنے مذہب میں لانے کے لئے تمہارے مذہب کے خدا اپنے اندر لے کر آوں گا یہ یہ طریقہ بیلیف کی مابیم کی تھی کہ بھائی دس مللک اندر نے ایک ایک ترکے جو تھوڑا ہندو ہندوزم کا سیکھا ہندوزم اندر دن سید کہ اللہ فر اگر میری اللہ اس شکل میں میری جو میری ماب بیٹ بیٹ انچیلی اندر لیکی میری فنیش ایسا ایسا تھے نبی صلی اللہ علیہ کے دور میں بھی ہندو تھے وہاں پر بھی آئیڈل ورشپرز تھے حضرت علی کے دور میں بھی تھے لیکن آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کسی بھی مذہب میں ان کو آئیڈل ورشپرز سے ہٹانے کے لئے ان کو چیاری پکنگ یا کچھ نیا خدا سمجھا کہ اسلام سٹیٹ فوروڈ ہے آپ کے امام نے اس وقت کنورٹ بھی کرنا تھا اسلام ابھی بھی دس افتار چلی رہے اور آپ کہ کنورٹ کرنے کے لئے اس طرح کا کنسیپ دیا گیا بکوز مسلمان میں ڈیویژن سننی ہے کوئی بھی سف اسمائلیو کو چھوڑ کوئی بھی ایسا سیکٹ بتاؤ یا ایسا اسلام کا ڈیویژن بتاؤ جو یہ کہ روزہ بھی نہیں ہوتا نماز بھی نہیں ہج بھی نہیں ہوتا زکاة بھی نہیں ہوتی مجھے بتاؤ کون سا سیکٹ ہے جس نے انکار تو روزہ روزہ کے بارے بات ہوئی تھی کہ اگر اگر نے figuratively کہا روزہ تو انسان کا 365 دن ہو چاہیے کیونکہ you should be a good person everyday تو اس میں کیا غلط کہا انہوں میں نے یہ بات نہیں کہ آپ کیا روزہ فرض ہے مجھے اس چیز کا ثبوت دے نا میرے بھائی میں روزہ رکھتا ہوں رکھتا تھا آپ تو خیر میرے رکھتے نہیں آج رکھا یا نہیں نماز اچھی بات روزہ رکھ لیا لیکن آپ کیا فرض نہیں رکھتا بات نہیں روزہ رکھتا اب صاف بات روزہ نماز نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھتا اس لیے کہ آپ کے ذہن میں پتا ہے کہ ہمارے اسماعیلی مذہب میں فرض نہیں ہوتا رکھو تو اچھی بات ہے مجھے اسلام کی پرواہ نہیں اسلام کی میں پرواہ نہیں کرتا اللہ کا افتار بھی ہو سکتا ہے دس افتار بھی ہو سکتے ہیں میرے بھائی کہاں کہاں سے آپ گھول گھوم گے مجھ یہ بتاؤ جس بکاوز نہیں گھول گھومنے کی بات نہیں ہے بکاوز آپ 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 چیز پوچھوں آپ پریکٹس سنگ بھی نہیں ہے اسلام کی بھی آپ پرواہ نہیں ہے پریکٹس مسلم بھی نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑی روزہ نہیں رکھا اب آپ اپنے کو کہاں محسوس کرتے کہ آپ ہو کیا اس وقت کس کو فالو کر رہے اور کچھ آخرت بھی اسمایلی ہوں اور میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں اور امام کے true دعا مانگتا ہوں امام سے مانگتے وہ تو ہم نے پروف کر دیا اسمایلی دعا میں پیڈی ایس بھیج دی کو اگر اگر پریکٹس کنکلوڈ ہی کر رہی ہوں اگر آپ پریکٹس اسمایلی نہیں ہو اور آپ پریکٹس مسلم بھی نہیں ہو اسلام بھائی ہار آپ نے کہا کہ میں دل سے اسمایلی ہوں لیکن آپ نے کہ اسلام کی پرواہ بھی نہیں کرتا اگر ایسے لوگوں سے پرواہ نہیں کرتا اس لیے پر مہتر کیا نہ سوچ رہی میری پرواہ مت کرو نہ تمہیں کسی کرنے کی ضرورت اسلام کی پرواہ نہیں ہے وہ یہ نہ کہ میں نماز پڑھوں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میں اپنے امام کو فالو کروں گا کیونکہ میرا امام شریف لوگ ہیں ان کا کیا کرنا ہے کیونکہ تم اپنے حساب سے بتا رہے ہو میں اور گھوم رہے ہو اب ان لوگوں کا کیا ہو آپ کے دعائیں مانگ رہے ہو میں نے کہ امام زمان کے آگے لکھا ہے کہ میرا امام ہے تو آپ آدھی بات پگڑ کے پھر آپ اپنے پوائنٹ بنا رہے ہو this تو اس کو پھر یا کر کی پکار تے یا تو تم decide کر کہ وہ تمہاری ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اگر میں اے بولوں گا تمہیں یا بولوں گا عربی میں یہی یا کر کے ہی پکار تے سامنے ہوگی اور اب سکھاؤگے یا مجھے یہ پانی کا گلاس دے پر کینیدا بیٹھی ہے آپ ٹورنٹو بیٹھے ہو کئی اور بیٹھے ہو دور بیٹھے ہو یو ایس سے بیٹھے ہو آپ اس کو گولو کہ یہ عبادت ہو جائے گی اور یہ غیب میں شرک ہو جائے گا کہ آپ ایسے انسان کو پکار رہے ہو تو نور الگ ہے اللہ الگ ہے امام کے اندر جو اللہ کا نور ہے آپ اس نور سے دعا مانگ رہے ہو رہے تو میرے بھائی یہی تو جب اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے شہرک سے بھی قریب ہوں تو پھر اللہ کو پکار و نا اگر یہ نور والا ہی کونسپٹ لے کے آنا تو اس دعا میں پوری بھائی تو میرا امام ہے اس میں دعا مانگ گی آپ نے اس یا کر کے کیوں پکار رہے جب آپ کی پکار نہیں سن سکتا تو اے میرے امام امام میرے امام تُو میرا زاہری اے اے میرے امام تُو ہی میری قوت ہے تُو ہی میرا سہارا ہے تُجھ میرا آگے دعائیں کندے کرے گا اللہ اچھ چلو ایک چیئے بتا اس کا مطلب بتا تو چلو اب یہاں تم ختم ہو جاؤ گے یہ تیسرا پارٹ ہے تیسرا تیسرا اندل مسائب تیسل وسیلہ ایک منٹ یہ وسیلے کی بات ہو رہی جتنا ہے درکل دعا کی ڈرانسلیشن جب میں چھے سال تب میں دعا کی تیسرا تیسرا میں بتا دو آپ بتائیں اور میں یہاں تیسرم کرتا ہوں بکر آپ کنفرم کروں میں تیسرم لیتا ہوں اور اند کا مطلب ٹائم ہوتا ہے اندل مسائب آپ خود ستران کرو گے میرے بھائی آپ کی اسمائلی ٹرانسلیشن نہیں کیونکہ مجھے یاد جب نہیں آتی اس لئے آپ توصل کا مطلب توصل لے رہے ہو توصل میمز وسیلہ رائی نہیں ادھر اربیق میں جو ڈیفرنٹ ٹائپ کے جو ورڈ آتے ہیں ان کا آگی والے سنٹنس کے حساب سے اس کا میننگ چینج ہو جاتا ہے اگر آپ توصل کو توصل لے رہے تو آپ غلط کر رہے ہو صحیح ترجم لوں نہیں آرہ تو میں بتا دیکھ آپ بولے میں سن رہا ہوں میں یہاں بتا ان کو لانے تو ٹائم لگیگا بیچارے گا لگا 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 ایک سکنڈ بیج دیں اور سارے باتیں فوروڈ کرو نا یار وہ کونسی جو انہوں نے مجھے آج آج یہ میں اس کا بھیج رہی ہوں آپ بتائیں آپ میں جو میں اسمائلی کتاب سے لگا رہی ہوں میں خود سے دوں گی نہیں نا اسمائلی کتاب سے دے رہی ہوں چلو آج میں آپ کو بھیج رہی ہوں یہ ان کا توصل ان دل مسائبی کا ملا خزر بھائی ملا سکتاب ملعا شاہ کریم حسینی کا ساہرہ لوگ آپ آپ ساہرہ ساہرہ بک ساہرہ میں دی آج پی آپ ساہرہ پی بھی بھیجو آن آہ آگا سیکنڈ پیج کا بھی بھیج ہے اگر آپ کے سامنے پکچر ہو بچوں کو آپ کو پرائیمری کی کتابیں بھیج دوں جو آپ لوگ آری سے بچوں کو پڑھاتے ہیں میرے بھائی اتنا تو تم پڑھے لکھے ہو ماشاءاللہ سے یہ بھیج رہی ہوں میں کیسے کو پڑھایا تو پڑھایا تو مجھے یہ بلکل ہو گیا کیا مطلب کہ میں نے بہت پہلے بچوں میں پڑھی تھی رہی ہے اس میں یہ اکنکہ کنٹرم تلے تھا کہ یہ بک آپ نے کان سے پڑھائی ہے کہاں سے پڑھائی ہے مطلب جیسے کہ ایک کام کرو آپ اپنے آپ کی جو ہوگی نا آپ لوگ کے کہاں سے آپ لوگ مطلب امام گائیڈ کرتا ہے تو آپ لوگ کے کتاب کی جگہ ہوگی کہیں سے تو آپ لوگ پڑھتے ہوں گے نا کہیں کتابیں ملتی ہیں آپ کے پاس نہیں ہے نہیں ایسا کہیں کس کے پاس ہوتا ہے یہ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی ضرورت پڑ گی تو آپ نے کہیں سے اٹھا وہ جماعت آئیں جا کے یا تو میں بک لوں تو وہ الگ بات ہوگی اس میں جو بات کر رہے ہیں نا اس میں وہ نادری کی بات کر رہے ہیں جب ان کا سہار اگر آپ لیتے ہو جو خیبر کا قلعہ جو فتح کیا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نادری پڑھی آقا خان نے کہاں سے خیبر کا قلعہ فتح کر لیا میرے بھائی نہیں نہیں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا تو نادری پڑھی کتاب آپ کو دیئے اس میں آپ کو کیا مسئلہ رہا ہے پوری بک بھیج دوں پی ڈی ایف فرم یعنی اس میں چھوٹا سا آپ نے صرف چھوٹا سا سکرین شاٹ بھیجا نا مجھے بٹنا اس کو انٹرپیٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے اس لائن کا میرے بھائی نیچے ایک سیکنڈ ارابک پڑھ لو ایک سیکنڈ وہ عزت علی پر لگا رہے ہیں اس کا پورا جملہ یہ ہے توصل الاندل مسائبی بی مولا کم الحاضر الموجود شاہ کریم الحسینی اب چیک اس میں علی کدہ رہے ہیں میرے بھائی اس میں تو شاہ کریم الحسینی کا سہار خیبر نہیں ہے کہاں سے ڈال رہے ہو نہیں 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 میں آپ کو ایکزامپل دے رہا ہوں کہ جب جب انہوں نے جب رسول صلی اللہ علی نے خیبر کی تک پتاہ کیا تو یہاں پر بھی نادے علی کی بات ہو رہی ہے یا علی کی بات ہو رہی ہے نہیں نادے علی حضرت علی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کیونکہ علی کا نور امام میں آئی میرے بھائی شاہ کریم الحسینی میں نے نور کا ورڈیوز کیا علی نا you're not listening میں نے حضرت علی کے نور کے بات کیا ہے استغفراللہ سمپل سی بات ہے جملہ پڑھو اس میں کہہ رہے ہیں کہ مصیبتوں کے وقت اپنے مولانا شاہ کریم الحسینی کا سہارا لو اس میں مولانا شاہ کریم کا نام بھی آیا ہے ایسا بھی نہیں تم کہہ سکتے کہ نہیں اس میں نام کدھر ہے نام بھی شاہ کریم الحسینی کا لکھا ہے اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے شاہ کریم الحسینی جو ہے وہ شاہ کریم الحسینی نہیں ہے یہ علی ہے یہ کیا یہ کونسی لوجک ہے میرے بھائی تو شاہ کریم میں نور کس کا یہ بتائیں اچھا مطلب اب جب بھی میں شاہ کریم کو بولوں گی تو میں کہوں گے کہ یہ علی ہے اس نے فتح کیا تھا خیبر اس کی بیوی جو ہے وہ صاحب علی فاطمہ ہے اس کے بچے حضرت حسن میں میں نے نور ورڈیوز کیا نا میں نور ورڈیوز کیا نا اس میں نور مولانا تو لکھا ہی نہیں ہے نور کی بات نہیں میں نور کی بات کروں آپ اڈریس کس کو کر رہے ہو کس کو کر رہے ہو آپ جملے پڑھو گے یا آپ اس کی باتنی میٹنگ آپ نکال ہوگے امام سے بڑھ کر امام بنے ہوئے ہو آپ کی امام نے جو دعا لکھی ہے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں اس کو ایسے نہیں پڑھوں گا اس کو میں اس طرح سمجھ کے پڑھوں گا کہ اس میں نور ہے میرے بھائی نور کا تو ذکر ہی نہیں ہے اس میں تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ مصیبتوں کے وقت اپنے شاہ کریم الحسینی کا سہارا لو اب شاہ کریم الحسینی کا سہارا لو اس کے بعد آپ لو شروع ہو جاتے ہو یا امام زمان تقوتی بنتا سندی تو اب یہ مجھے بتاؤ میرے بھائی یہ سینس نہیں بن رہا آپ کو آپ کتنا گھوما ہو گیا ہمیں میں گھوما نہیں رہا میں تو کس بات کہا سیدھا جواب دے رہا ہوں آپ کو ماننا ہے تو ماننا نہیں ماننا تو نہ ماننا میں آپ کو سیدھا ٹرانسلیشن بھیج رہی ہوں میں سیدھا آپ کو عربیق بھیج رہی ہوں آپ کہہ رہے اس میں کدھر ہے اس میں تو اس میں خیبر ہے اس میں تو علی ہے نہ علی ہے نہ خیبر اس میں I never said کہ اس کے اندر خیبر ہے I never said that I never said that آپ باتیں گھما رہی ہو میری اور آپ کے جو شہر ہے ہوئی آپ باتیں گھما رہے ہیں like I'm talking about کہ اس کے اندر جو بات ہو رہی ہے they're talking about علی کا جو نور ہے اچھا مجھے یہ بتاؤں شاہ کریم میں لکھا ہے تو شاہ کریم میں نور کس کا ہے یہ جو interpretation پڑھ رہے ہو یہ جو اس میں آپ نور کی بات کر رہے ہو اس کا proof لاؤ یہ آپ کے امام نے آپ کو ایسے ہی سمجھایا ہے کتاب لاؤ اس کی کہاں بولا امام نے کہ یہاں پہ جو شاہ کریم کی بات ہے وہ اصل میں نور کی بات ہے ذرہ میں نہیں ہوں یہاں faith faith کا proof کا کیا can you show me your faith like you can't show your faith to anyone یہ تو faith کہاں سے آتا ہے faith آتا ہے جہاں سے آپ کو وہ دین ملتا ہے ہمارے نبی نے جس طرح کو آپ کو faith بتایا ہے آپ اس سے ایک انچ نہ ادھر کر سکتے ہو نہ ادھر کر سکتے ہو جس طرح کا دین آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو طالبان واحد تنکے ہوگئے آپ نے طالبان تنکے ہوگئے ہونسٹلی ہونسٹلی نبی نے کہا آج تم پر تمہارا دین مکمل ہو گیا اللہ کی نعمتیں تم پر تمام ہو گئی تمہارے لئے اب اسلام ہے اور تمہارا نام مسلمان ہے اب مجھے بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طالبان واحد تنکنگ کی تھی کیسی بات کرتے ہو میرے بھائی دین مکمل ہو گیا تعلیمات مکمل ہو گئی اللہ نے کہہ دیا کہ تم پر تمام نعمتیں ہم نے پوری کر دی اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ اُس زمانے کا اسلام تھا اب میرے زمانے میں جو ہے وہ نماز نہیں پڑھوں گا اس میں میں دعا پڑھوں گا دعا میں بھی میں اپنی مرضی کی تعبیلات کروں گا اپنے امام کو پکاروں گا اور میں پکار سیدھا امام کو رہا ہوں لیکن میں یہ کہوں گا نہیں میں تو اپنے امام کے نور کو پکار رہا ہوں یہ کیا بات ہو یہ خزر بھائی یہ دین بنا رہے ہو کہ بات یہ ہوتی ہے کہ کون اسمایلی لیٹریٹ ہے کون ابھی بھی چودہ سال سال پرانی یا ہزار سال پرانی جب وہ پیش آزار دین وغیرہ آئے تھے کون ابھی تک وہی بلیس فالو کر رہے ہیں جیسے ہم میرے گھر والے نے حج کیا ہوا ہے میرے گھر والے روزہ رکھتے ہیں بیش روزہ میں نہیں بھی رکھ رہا بٹ میرے گھر والے ابھی بھی رکھ رہے ہیں بیکوز میری فیملی ہے ابھی بھی سمائلی بٹ حج اور روزہ اور ذکات یہ سب میری فیملی کرتی ہے دسون دیتے ہو آپ لوگ ذکات نہیں دیتے نہیں ذکات دیتے ہیں میرے گھر اچھا چلو اگر دسون کی بات کرتے ہیں میرے گھر والے ذکات بھی دیتے ہیں اور جہاں بات آئی دسون کی دسوند ہوتا ہے چاڑھے بارہ پرسنٹ یہ عجیب سے یہ آپ کسی اور کو بنانا میرے بھائی بہت ہو گیا کہ میں یہ بھی کروں نہیں نہیں آپ یہ اور وہ دونوں نہیں کر سکتے آپ لوگ دسوند اپنے امام کو ساڑھے بارہ پرسنٹ ہر مہینے جب دیتے ہو تو پھر وہی آپ کی ذکات ہوتی ہے کیونکہ آپ کے امام نے کہا کہ تمہاری دسوند تمہاری جو ذکات ہے اس پر امام کا حق ہے امام اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے چاہے اب وہ چارٹی میں کرے چاہے اپنے اوپر کرے اب آپ کے اوپر دسوند ہے آپ لوگ شریعت کی تمام پابندیوں سے نکل چکی ہو مجھے یہ بتاؤ آپ کا جو امام تئیسوہ امام اللہ ذکر سلام تھا اس کا خطبہ کیا تھا کلہ علاموت میں مجھے نہیں پتا یہ آپ کیسے اسمائلی آپ کو نہیں پتا مطلب آپ کو پتا ہے میں آپ کو پتا ہے میں کیسے لیول دیس ماری آپ کو یہ بتا چکا ہوں نہیں پھر ڈیفینڈ نہیں کرو پھر ایک کام کرو بسم اللہ کرو صحیح بار بتا رہی ہوں بسم اللہ کرو جو اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس پر آمن نہ صدق نہ کہ کے اسی اسلام پر چلو اللہ نمازوں کا بھی حساب لے گا اللہ روزوں کا بھی حساب لے گا اللہ عمالوں کا بھی حساب لے گا آپ بسم اللہ کر کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پریکٹسنگ اسمائلی نہیں ہو تو اسلام تو سچا ہی ہے نا میرے بھائی قیامت تو آنی ہی ہے قبر میں بھی جانا ہے منکر نکیر نے بھی آنا ہے ہمیں قیامت اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے اس وقت آپ یہ تو نہیں کہا سکتے کہ میں دل سے اسمائلی چھا لے اسلام کی پرواہ نہیں یہ آپ کی جملے بڑے خطروں آکے جو آپ نے دو بولے کہ میں بائے ہارٹ اسمائلی ہوں اور میں اسلام کی پرواہ نہیں کرتا دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک اگر میں가 سنیاں میں جاؤیا جاؤں 마 آپ سنیوں کے پاس سے لڑکی کا رشتہ لینا چاہ رہے ہیں لیکن آپ اتنی نفرت کرتے ہو کہ آپ استغفراللہ نہیں نہیں آپ نے کہا کہ استغفراللہ میں کبھی سنیوں سنی نہیں بنوں گا لیکن آپ سنیوں سے یہ رشتہ لینا چاہتے ہو یہ میرے بھائی ہپوکریسی نہیں ہے اگر کل کو بچے ہوتے ہیں تو وہ کیا اسماعیلی بنیں گے جماعت خانے جائیں گے امام کو پکاریں گے امام یا امام زمان کریں گے اگر جائیں تو اچھی بات ہے ات لیسٹ ایڈوانس ہوں گے اب سنیوں تو بلکل پیچھے رہے ہیں دنیا میں اب ابھی تک تلوانوں سے لڑ رہے ہیں وہ ات لیسٹ ایڈوانس ہو جائیں گے خزر بھائی کہ سالگرہ پر دائمینڈ جوبلی پر اور یہ آپ لوگ کے جتنے بھی جشن ہوتے ہیں چاندرات کے اور آپ کے جو ہے وہ امامت دیکھیں اس دن لڑکیاں منی سکٹس پہن کے دوسرے غیر مردوں کے ساتھ ڈانڈیا کر رہی ہوتی ہیں اور امام ان کو منی سکٹس کوئی نہیں پہن دا جوان تھا میں اللہ نہ کر رہا ہے میں ڈانڈیاں کھیل چکا ہوں پہلے ابھی ویڈیو بیشتی ہوں امام کے سامنے لڑکیاں ناچ رہی ہیں امام تالیاں بجا رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں کونسا آلِ علی اولادِ نبی دانس دیکھ کر وہ بھی عورتوں کا جوان عورتوں کا خوش ہوتا ہے تالیاں بجاتا ہے آپ لوگ کے امامت دیکھیں ابھی نوروز کی سیلیبریشن ہوئی ہے ساری ٹورنٹو کی عورتیں جماعت خانے کی آپ کے ہال کے اندر ویڈیو فوٹیج نکلا ہے میں اپنے پاس ابھی ویڈیو پڑھی ہے وہ اسکٹس پینی میں کسی کی بیوی کسی کے ساتھ کسی کی بیٹی کسی کے ساتھ ناچ رہی ہے اور یہ کہا جاتا تھا کہ اگر تم ہو سکتا اپنے گھر ہو سکتا اپنے گھر ہو سکتا ناچ رہی ہوں آپ کو کیسے بتا یہ تو یہ تو اسمائلیو کی ٹیکٹک ہوتی ہے یہ آٹھ نو سارے جو ہوتا ہے گھر کے لوگ نہیں ہاں یہ مولا نہیں آٹھ نو آپ کو بتا ہے ماشاءاللہ سے بڑے بڑے خاندان ہوتے ہیں پاکستانیوں اور انڈینز کے کتاب کو پتا ہے دادہ دادی نانی سب آتے ہیں خزر یہ جوتی نا لفاظیات یہ کسی کو بے وکوف بنانا یہ کرنا یہ گھوما کے رکھنا کہ ہو سکتا ہے چودہ پندرہ سارے اس کے اپنے گھر کے مردوں میرے بھائی یہ ساری چلاکیاں جوتی نا یہ دھری کی رہتے ہیں انٹی انڈ یہ سوچو کہ یہ سب ابھی تم خود کو ڈیفینڈ کر رہے ہو آخرت میں کیا کرو گیا یہ بتا دو کہ جس طرح کہ ابھی آخرت میں دیکھیں گے کیا ہوگا دیکھیں گے کیا ہوگا آخرت میں آخرت میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا کیا کہ سکتا ہوں میں آپ کو آپ کو نہیں آپ کو نہیں آپ کو نہیں بتا کہ آپ ٹھیک ہو مجھے نہیں پتا میں ٹھیک ہوں میں بتا دیتی ہو کنکلوجن یہ نکلا کہ سنی گھر سے لڑکی لینا چاہتے ہو نفرت اتنی کرتے ہو کہ یہ جو ہے وہ بیک ورڈ ہیں بلکل ایسے لوگ ہیں پری وہ کہتا ہے نا پری آرے بیا آرے بین ٹائپ کے لوگ ہیں ہم لوگ پروگریسیف ہیں موڈرن ہیں کل کو آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میرے بچے جو ہیں وہ جماعت خانے جائیں گے تو زیادہ اچھی اور موڈرن ہوں گے اور براڈ مائنڈڈ ہوں گے میرے بھائی یہ سب چیزیں لبرل جو سوچ ہے نا آپ کی جو لبرل سوچ ہے یہ اسلام سے ٹکراؤ نہیں کرتی اسلام کہتا ہے عورت کا ایک مقام ہے اس کو اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے اپنے محرم کے ساتھ کس طرح وقت گزارنا ہے جماعت خانے میں جا کے آپ کل کو جماعت خانے چلو ڈائمنڈ جوبلی سیلیبریشن ہے وہاں پہ پوری جماعت ڈانڈیا کھیل رہی ہے وہاں پہ پیچھے ڈی جے لگا ہوتا ہے اس میں پیچھے میوزک چل رہا ہوتا ہے مولا تو ہی تو علی تو ہی تو علی کے نام پر ناچ ہو رہا ہوتا ہے کیا آج وہاں پر کوئی بنتا ہے حصہ اس جگہ پر رہ کر وہاں پہ سیلیبریشن کرنے کا یا آج بچوں کا اگر ہوں گے تو شاید لوگوں سے سوشل ہو پائیں گے اچھی بات ہے it's a good thing سوشل ہونے کیلئے کا ناچنا پڑتا ہے خزر بھائی نہیں ناچتے روز تو بھی ناچتے ہیں وہ تو ابھی کوئی ایوینٹ ہوتا ہے تب ناچتے ہیں روز تو بھی ناچتے ہیں میرے بات بات سنو گناہ کلیکٹیو ہو کر ایک جگہ جمع ہو کر اسلام کے اور مذہب کے نام پر اور اسلامی تہوار کے نام پر کیا جائے تو اس سے بڑا گناہ اور کون سا ہو سکتا ہے اور آپ اپنے ناک تلے یہ کروا ہوگی اور آپ کہہ رہے ہیں اس میں برائی نہیں ہے کیوں برائی نہیں ہے آپ نے کبھی اسلام پڑھا ہے آپ نے حضرت علی کی شرم و حیاء کا بتا لگا ہے کہ حضرت علی کی کیا شرم و حیاء ہوتی تھی بی بی فاطمہ کا جنازہ نکلا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میرا رات کے ٹائم جنازہ نکالو یہ نہ ہو کہ مجھے غیر مورم کی نظر میرے جنازے پر پڑے تو ان کی تو شرم و حیاء کی یہ حالت ہے لیکن آپ کے امام کی جو اپنی جو بیویاں ہیں اور جو اس کی بیٹیاں ہیں وہ ساری موڈل جو ہیں موڈل ہیں کرسچنز ہیں جن کے ساتھ وہ بوٹس پر گھومتا ہے جن کے ساتھ وہ پارٹیز کرتا ہے ڈانس کرتا ہے آپ کہتے ہو کہ یہ موڈرنزم صحیح ہے یہ والا اسلام صحیح ہے بھئی ایسے کتنے ایسے کتنے اسمائلی ہیں جو جو خود ایسی حرکتیں کرتے ہوں گے وہ کرتے ہیں نہیں جو امام کرتے ہیں نہیں کرتے وہ تو مجھے میں آج تک پکٹرز کوئی دیکھنے ہیں سب لوگ کہتے ہیں پکٹرز بیجوں گا پکٹرز بیجوں گا پکٹرز آج تک بھیجتا نہیں ایک کام کرو کمپیٹر کھلا ہو ہے آپ کے آگے کھولو کمپیٹر کمپیٹر کھلا ہوگا لکھو آغا خان سردینیا ویکیشن لکھو سردینیا سردینیا ویکیشن آغا خان لیکھتا ہوں امیجز امیجز میں جائے کانسی والی ایک وہ ہے کوشٹس مارالڈا کھڑے ہوئے ہیں پہلی پکچر پہلی پکچر دیکھی آغا خان ان بوٹ زرکاوا یہ تو پوٹو شاپ جس میں وہ ان کا پیٹ نکلا ہوئے ہیں یہ تو پوٹو شاپ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ لائٹنگ افیکٹی اوپر سے کنی سامنے سوائٹ آ رہی ہے اوکی 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 وہ مجھے پتا تھا وہ مجھے پتا تھا آپ کو اس کا پتا ہے شٹر پہلگ لائٹ آ رہی ہے اور سر پہلگ لائٹ آ رہی ہے میرے بھائی وہ بوٹ پہ کھڑے تو لائٹ ان کو الگ الگی پڑنی ہے ازار ڈالر دے رہے ہو ایک ہزار ڈالر میں دے دیتی ہوں دو ہزار ڈالر دے دیں گے بھائی یہ لے کے جو فرانسک میں اور ایک پکچر نہیں ہے بارہ پکچر سے بارہ کی بارہ پکچر کوپی رائٹ ہے نیچے اس کے اوپر شٹر سٹاک کا کوپی رائٹ لگا ہوا ہے اس کے علاوہ اگر یہ فیک ہوتی تو آپ کی امام اب تک سیو کر چکے ہوتے اس ویب سائٹ کو اس کمپنی کو اور یہ اب تک پروو ہو چکے اچھا نیچے ایل ایمی دیکھو اس کے علاوہ آپ لوگ کا یہ دوسرا میں بھی دکھاتی ہوں یہ آپ کے امام کی دیکھو یہ کونسی ہے یا رسول نے اجنہ سینی ہے کہ ابھی نا پانچ بچ کے بیس منٹ ہو گئے ہیں یہاں پر مجھے دعا نہیں پڑھنی پانچ بیس شام کے ہو رہے ہیں آپ پر میں رسول نے نا میں پچھلے ڈیڑھ گھنٹ پر آپ کے ساتھ پونٹ پر بات کرتا تھا مجھے چھے مہینے سے میں نے دعا نہیں پڑھی ابھی آپ کو دعا پڑھنی ہے نہیں نہیں میں آپ کو وہ کہہ رہا تھا کہ پانچ بچ کے بیس منٹ ہوئے ہیں بچ شام کے پانچ بچ کے بیس منٹ ہیں اور میں پچھلے ڈیڑھ گھنٹے سے بات کر رہا تھا چار بجے سے میں بات کر رہا ہوں اس کے سینی ہے کہ مجھے حاصل میں کام کنٹنیو کرنا تھا اپنا آفیس کا ٹھیک ہے دوبارہ کر لیں گے آپ ایک کام کی کینڈرا سپیرز سیسلو آگا خانے انہارا آگا خانے ان سب کے مذہب کرسچینیٹی ہیں اس میں سے کوئی بھی مسلم نہیں ہے یہ اپنے آپ سے سوال کی آپ مجھے یہ بتائیں ہی لوگ کے پاس یہ پکچرز آتی کاس ہیں پاپا راز جی آپ کو نہیں پتا دائینا کی پکچرز کیسے آجاتی ہیں بروس ویلس کی کیسے آجاتی ہیں بریٹنی پاپا راز جی یہ تو یہ سلیبرٹی تھوڑی ہے یا آپ کو سلیبرٹی لگ رہی ہے میرے بھائی ایک سیمس پرسنالیٹی جو ہوتی ہے وہ سلیبرٹی ہی کلاتی ہے باہر ملک بیٹھا کو یہ نہیں بتا نہیں مجھے مجھے نہیں بتا کہ اماموں کو کون فالو کرتا ہے آپ کے امام اماموں کو کون سے پاپا رازی ہوں گے جن کو انٹریسٹ ہوگا وہ آپ کے امام کے امام ہونے پر ان کا انٹریسٹ نہیں ہے وہ ان کے پیسے کو اور ان کی جتنی بھی لائف سٹائل ہے اور جو ان کی پولٹیکل ایمبیشنز ہیں دوسرے کنٹریس کے ساتھ اس کو وہ فالو کرتے ہیں آپ کے امام جو ہے وہ بریٹیش کے بہت بڑے پرانے ان کے یارانے ہیں اور اس کے علاوہ فرنچ سرکوزی ہو گیا جسٹن پروڈو ہو گیا تو ان کے ساتھ ملنا جو 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 فیمس پرسنالیٹیز کے ساتھ جو گھومنا پھر نہ ہوتا ہے وہ ان کو کو کورپ کرتے ہیں اور یہ کوئی بات نہیں کہ فلم ایکٹر کو ہی کوئی فالو کرے گا یہ بھی پاپرازی ہیں جو بھی پکچرز ہوتی ہیں پھر وہ اپنے اس پر لگاتے ہیں اس پر کوپی رائٹ ہوتا ہے اور اگر یہ فیک ہوتی تو آپ کے امام اب تک اس کو سیو کر چکے ہوتے ہیں جس طرح انہوں نے ال دینہ کو اور کس کو کیا تھا ال نواز جیوہ کو کیا تھا تو ان کو سیو کر دیا تھا کہ آپ نے مجھ سے پوچھے بنا میرے فرمان کی کتاب کیسے شائع کر دی تو آپ کے امام جب اپنے موریدوں کو سیو کر سکتے ہیں ان کے پر کیس کر سکتے ہیں تو ان کے اوپر کیوں نہیں کر سکتے ہیں اچھا دوسرا آپ کا امام جو ہے نا وہ ذرا ایک اور ذرا سرچ جا رہے ہو جاتے جاتے ایک سرچ کرنا آگا خان فرائیڈے پیکچ پلیز یہ سرچ کر کے پھر نکلنا دیکھو آپ کے امام جی آگا خان فرائیڈے پیکچ اچھا کیا یہ ترہ بتا دیں آگا خان فرائیڈے پیکچ پیکچ ڈبلن ہارس شو سیونٹین تو ٹوئنٹی فرس ٹگر ٹوٹھاگن ٹوئنٹی ٹو ٹھیک ہے یہ ڈبلن ڈبلن ہارس شو پہلے پہلے آیا اس کے اندر اس میں دیکھو آگا خان فرائیڈے پیکچ انکلوڈز ایڈمیشن تو آرڈی ایس شو گراؤنٹ گلاس آف پروسیکو آن آرائیوال شراب کی قسم ہوتی ہے تھری کورس لنچ ٹوال تھرٹی پی ایم کو دیتا ہے ہاف بوٹل آف وائن فور ایچ گیسٹ ریزرپ سیٹ ان مین ایرین گرینڈ سٹینڈ ٹو سکسٹی پر پرزن انکلوڈنگ وی ایٹی یہ اور جو ہے وہ بات کر رہی ہوں اب جمعے والے دن آپ کے ایمام جو ہے وہ اپنے ہارڈ شو کے اندر لوگوں کو آدھی بوٹل وائن کی اور انٹر ہوتے ہی ساڑھے بارہ بجے ایک گلاس پکڑا دیتے ہیں شراب پینے کے لیے اور اس کے لئے اللہ کا نور ہے ہاں تو بھئی امام جو اگر وہ اسمائلی تو نہیں کر رہا ہے یہ کام اگر وہ کریں نہ کریں وہ جس کو وہ لوگوں کے ساتھ ایمام اسمائلی نہیں ہے نہیں نہیں اگر وہ اگر ہم لوگ ایسا نہیں کر رہے اگر میں وائنگی پیرا پر ایجامپل اور اگر امام لوگوں کو اگر کچھ سرف کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ایک ڈپلمائٹک ترنس رکھ رہے ہیں تو اس میں کیا براہی ہے ایسے اگر ہم اتنے کنزروڈیو ہو جائیں اگر ہم اتنے کنزروڈیو ہو جائیں اور سنیوں کے ایسے پھٹنا شروع ہو جائیں میرے بھائی سنی سنیوں میں کیا فرق ہو گیا سنی کو اگر پھٹتے ہیں تو قرآن میں کہا لکھا ہے کہ سنی جو ہے نا تم لوگ سارے بم باندھو اور پھٹو ہارے قرآن میں لکھا ہے کہیں پہ کرتے تو سنی ہے میرے بھائی اس تکہ اگر مجھے یہ بات کرنی ہوتے تو میں کہہ سکتی تھی کہ آپ جماعت خانے میں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے کیا وائپ سوائپنگ ہو رہی ہوتی ہیں میں بات نہیں کی کی انسانوں کا مجھے ایسا تو کچھ نہیں ہوتا سنی کو سب کو سوسائی بومبرز کہہ سکتے لیکن ہم اگر کوئی بات کہتے تو کہتے کہ وہ ہو نہیں سکتا جانے دو it's okay میں تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے امام کا فرمان ہے کہ ایک انسان کو جانور بنا دیتی ہے شراب شراب کو دور رکھنا ہے یہ دنیا میں برائی پھیلاتی ہے ایک طرف آپ کا امام یہ فرمان دیتا ہے کہ شراب انسان کو جانور بنا دیتی ہے آپ کی امام دوسری جو امام سلطان آخان ان کا یہ فرمان ہے کہ شراب پینے سے اندر جاگ جاتا ہے تو اس کا مطلب آپ کا امام صرف اسمائلیوں کو جانور نہیں بناتا باقی اس کے لئے سارے لوگ جس کو شراب پلا رہے ہیں اس کو جانور بنانے پر طلاب ہے اگر ان کو پینا ہے اور دیپلومیٹک ٹرمز کے لئے پلا رہے ہیں وہ جائز ہو گئی مطلب بھائی اگر مسلم نہیں پی رہے مجھے تو ایسا ہی لگ رہا جیسے آج آپ نے قسم کھا لی ہے کہ میرا امام اتنا انفیلیبل ہے کہ اگر وہ شراب پلا سور کا گوش بیچے جوا کھیلے تو اس میں سب دیپلومیٹک ہے سور کا گوش بیچ کھانا سب حرام ہے آپ کے امام کینیا میں سب سے بڑا کمپنی کا گوش وہ بھی اس دلتا رہے ہیں ہاں سپیکنگ اب پاگستان بینک اسلام بینک ہوتی ہے وہ بھی انٹریس بیلد بینک آپ کو پتا ہے نا جب انٹریس پری بینک جو میزان ہمارے اسلام اکاؤنٹ اس نے بھی انٹریس دے رہے ہوتا اسلام بینک جو کر رہے ہیں آپ کے امام نے سود کو حلال کیا ہے دوسری بات آپ نے کہا پاکستان میں سود کا کاروبار چل رہا ہے میرے بھائی پوری دنیا بھی سود کا کاروبار کرنا شروع کر دینا تب بھی حلال نہیں ہو جاتا شراب پوری دنیا پینا شروع کر دے تب بھی شراب حلال نہیں ہوگی پوری دنیا اسلام بینکنگ جو میزان میزان جو spread کر رہی اسلام بینکنگ اس نے بھی انٹریس دیتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے نا آپ کا امام اسلام بینکنگ نہیں کر رہا آپ کے امام کی کسی میزان بینکنگ جو ان کی اسلام بینکنگ ہوتی ہے کوئی بینک سود کا کاروبار کر رہی ہے دے رہی ہے وہ حرام ہے میرے بھائی اب چاہے تم مجھے یہ کسی بینکنگ اسلام بینکنگ جو امام اس دیفرین بینکنگ اس باقی لوگ جس طرح کاروبار کر رہے ہیں اپنے دنیا کے مفاد کے لئے دنیا میں چل رہے ہیں پھر آپ کے امام میں کوئی خاص بات نہیں ہے اس کے اندر اللہ کا نور شراب نہیں بیش سکتا اللہ کا نور غیر مہرم عورت ناج گانا اور تصویریں نہیں نکل ہوتا اس کی افیرس نہیں ہوتے اللہ کا نور شراب نہیں بیش سکتا اللہ کا نور زنا نہیں کر سکتا اللہ کا نور سور کا گوش نہیں بیش سکتا آپ دیکھو کہ ایک طرف آپ کہتے ہو کہ اس کے اندر اللہ کے نور کا حصہ ہے اور وہ دنیا دیکھتا ہے اس کو آخرت کی فکر نہیں ہے اگر بھی ایک ہی بات کروں گی کہ یہ گونگے بہر اندے ہیں یہ ایمان نہیں لانے والے کیونکہ آپ لوگوں نے اپنے دلوں پر مہرے خود لگائی ہیں آپ سب دیکھ رہے ہو کہ ایک امام میں اتنی خرابی ہے ایک اتنا سارا گناہ اس نے سارے اسلام کی قوانین توڑ دیا نماز روزہ حج حج خدم کر دیا خود بھی نہیں کرتا جماعت کو بھی نہیں کرنے کو کہتا سارے حرام کام کرتا اس کے باوجود ایک سیکنڈ اس کے باوجود بھی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے امام میں اللہ کا نور ہے تو چاہے آپ سو حج کرو آپ سو نماز پڑھو لیکن آپ کا صرف یہ ایک عقیدہ کہ ایک اللہ کی ذات آسمان پر ہے اور ایک اللہ کا نور کا ٹکڑا اس انسان میں ہے یہی شرق ہے یہی کفر ہے اور اسی بنیاد کی وجہ سے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ میں صرف دکھا سکوں کہ آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ آپ اپنے امام کے اندر اللہ کے نور کو مانتے ہو اور اللہ کا نور مطلب ہی اللہ کی نور کا حصہ اللہ کا ٹکڑا اب ناؤزو بللہ اللہ مزاج جس انسان کے اندر ہو اور وہ اتنے حرام کام کرے اور وہ زنا کرتا ہوا پکڑا گئے اس کی بیوی انارہ جبکہ اللہ کی ذات ان سب چیزوں سے بری ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی جنم لے گا آپ نے اللہ کے جسم کا ٹکڑا اپنے امام کے اندر ڈال کے آپ نے چیز کی ہے کہ آپ اس چیز کا انکار کر رہے آپ کہتے رہے ہاں صحیح میں بیش میں کام کر رہ تھا ہاں نہیں you're listening i'm not talking to a wall میں اگر آپ نہیں سن رہے نہیں سیریس ہیں تو it's okay خزر بھائی میں نے آخر میں آیت پڑھ لی نا کہ تمہارا دن تمہارے لیے میرا دن میرے لیے میں نے ایک اٹیمٹ کیا میں نے کوشش کی کہ میں یہ بچی کو بتا دوں کہ آپ جن کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہی ہو وہ یہ مانتا ہے کہ ایک اللہ آسمان پر ہے اور ایک اللہ زمین پر ہے اور اس اللہ میں نے یہ کوئی آسٹیک لیٹر نہیں آیا مجھے آپ کوئی بات میں ریفیوٹ کی ہے نہیں آپ ریفیوٹ کچھ نہیں کیا آپ نے ایک لبرل سوچ آپ نے مسلمانوں کو سویسائیڈ بومرز اور آپ نے کہ استغفر اللہ میں کبھی سننی نہیں بنوں گا سننی نہیں بننا لیکن سننیوں کی لڑکی لینی ہے سننیوں کے نسل میں سے بچے پیدا کرنے لیکن ان کو مسجد نہیں لے کے جانا ان کو جماعت خانے میں نچوانا ہے تو اب یہ سب کچھ آپ کا ارادہ ہے میں اب بھائی وہ میں آج جگہ ایک بندے کو ناشتہ ہی دیکھ نہیں اب میں کیا کروں گی میں جو ساری باتیں کیا اب میں سارے پروف ویڈیو کیسے ناش رہے کیسے آقا خان کی عبادت کر رہے کیا کیا پڑھتے ہیں میں سارے آج دیج دی ہوں اور اس کا اوپر دیپینڈ کرتا مسلمان ہو جاؤ اور یا تو پھر وہ اللہ کے لئے قربانی دے گی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنی محبت کو چھوڑنا یہ سب کرنا میں بھی آپ کو یہ کہوں گی خزر بھائی اگر آپ پریکٹسنگ اسمائلی نہیں ہیں تو بسم اللہ کرو آج علال اعلان کلمہ پڑھ کے اور عقیدہ درست کرتے بسم اللہ کرو اس بہن سے شادی کرو اس کو مسجد میں لے کے جاؤ نکاح کرو مسلمانوں کی طریقے سے دونوں مل کے نمازیں پڑھو انشاءاللہ اللہ سبحان کھاتے گائیڈ کرتے انفلونس کرتے اچھا دوسری بات یہ کہ ایسا نکاح جس میں ایک انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ ایک انسان کے اندر اللہ کی ذات حلول کر جائے ایسے انسان کے ساتھ نکاح قطن جائز نہیں ہے یہ میرا فتوہ نہیں ہے یہ شیعہ سنی تمام مسلک جتنے نکاح جائز ہونے دونوں کا اسلام قبول کرنا ہوگا اسلام قبول کرنے کے بعد علل اعلان شہادت لیں گے اور اس کے بعد نکاح ہوگا اگر اس صورت میں نہ چاہتے ہوئے بھی جس طرح شاروخان نے شادی کر لی گوری ہندو ہے وہ مسلمان ہے دونوں نے مندر بھی بنایا ہے تو یہ نکاح نہیں ہوتا اس طرح بچے بھی کنفیوز ہوتے ہیں ان کے بچے دیکھ لو وہ ایک طرف مندر بنا ہے ایک طرف قرآن رکھا ہے عجیب اسلام کا مزاگ بنایا ہے شاروخان نے تو یہ والی ترتیبیں لبرل میں ہوتی ہوں گی لیکن اسلام میں نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے امام کے اندر اللہ کا نور ہے وہ آپ نے کہ دیا اس کے بعد جب آپ یہ بات کر رہی تھی جو لوگ ناشتے ہیں یہ کرتے ہیں میں ناشتے کی بات ہی نہیں کر رہی میں تو بورڈر میں نے تو بورڈر لائن کر دی ہے بورڈر لائن جو اسلام میں ہے کہ شرک کرنے والا اللہ سبحان تعالی کہتے ہیں میں چاہوں تو تمام گناہ معاف کر دوں گا اپنے فضل سے لیکن میں شرک کبھی معاف نہیں کروں گا آپ نے یہ کہ کہ میں اللہ سے بھی مانگوں گا اور میں جو امام کے اندر نور ہے میں اس سے دعا دعا مانگتا ہوں میرا امام میرا امام بھی کرتا جیسے باقی لوگ کرتے آپ نے کہا نا وہ تو میں کہا یہ تھا نا آپ کو میں تو آپ سے بھی بات کریں کہ اگر آپ کا یہ عقیدہ طریقہ کر رہی یہ کیا کریں گے کچھ دنوں کے لئے آپ کو دکھانے کے لئے شاہد اسلام بھی قبول کر لیکن اب جو میں سمجھ گئی ہوں وہ کچھ اچھی سائن نہیں ہے خزر کیا آپ اپنے کسی ورسا پہ بھیجیں گی کس کو بھیجوں گی ایس ریکارڈ آپ نے ریکارڈ کیا ہوا بھیجوں گی اوکی فیر انا بھیج دیں بٹ ٹھیک ہے بٹ میں نے آپ کو یہ کہ میں جب دعا مانگتا ہوں دعا پڑھنے کی بات ختم ہوگئی میری بات ختم ہوگئی بٹ بٹ کو آپ کی ایک سمجھ آتی تو میرا بھی بھی سٹانس ہوئی ہے کہ جب کو انسان یہ کہے اللہ کا نور کسی انسان کے اندر حلول کر گیا ہے اسے ہی کفر اور شرح کہا جاتا ہے نور کا اس طرح کا کونسپ نہ نبی دیکھے گئے نہ نہ حضرت علی دیکھے گئے نہ کسی ولی نے کسی اولیان ہے اللہ کا نور آسمانوں پر ہے جب رسول کے پاس مریکلز کرنے کی طاقت تھی جب انہوں نے چاند کو توڑنا ہو دی جو ساری باتیں ہوتی ہیں اللہ کے رسول نے جب مریکلز کی تو ہمیشہ یہ الفاظ کہا بی ازن اللہ میں اللہ کے ازن سے کرتا ہوں کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں خود سے کیا ہمیشہ کہتے تھے بی ازن اللہ تو میرے بھائی میرے کل ازن ان کے نور سے کیوں مانگتے اللہ کدھ رہے پر جو اللہ کا نور جو امام ایک ویزول سامنے آجاتا ہے تو میں تو مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کو اللہ ہی مانتے ہیں وہ آسمان پر ہے پر یہ جو ہم جن کو ویزول دیکھ رہے ہیں لات منع اور عزہ ہم ان کو دیکھ کر ان بزرگوں کے طرح اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو وہ بھی یہی اندر اور مشرقین مکہ کے اندر وہ بے جان بوتوں سے وسیل مانگ رہے تھے تم ایک ایسے آدمی سے وسیل مانگ رہے ہو جو خود شراب جوہ ہر دنیا کی جتنی برائیں اللہ نے حرام کی سارا وہ کرتا ہے اور تم اس کو وسیل مانتے ہو اکل پر پتھر پڑ دیا خزر آپ کے سمجھ میری بات سمجھ گوروں کو سلوٹ کرنے دیں دنیا کے الگ الگ جگہ نے ہمیں تو اس کو انسان بولو یا اس کو اللہ کا نور بولو اگر وہ انسان ہے تو پھر میں سو برائی ہیں پھر میں تو آسط بلکل اگری کرتی کوئی مسئلہ نہیں لیکن تم اس کو نور نہیں مانو کیونکہ نور انفیلیبل ہے دیوائن ہے اللہ کا تم بول رہے ہو اور اس کے اندر جو ہے پھر وہ ساری گناہ نہیں کر سکتا یا تو تم اس کو نور بولو یا تو کام کرے گا ڈیپلومیٹک ٹائز بنانے کے لیے اپنے گورے انگریز دوستوں کو خوش کرنے کے لیے سارے حرام کام کرے گا جو اللہ نے حرام کیا دنیا میں اور جس کے آزمائش ہمارے اوپر اگلیس مور اگلیس مور پرگرسیو رائی تو کھو تو نہیں پیرا نو اچھا خود نہیں پیرا اس کے گھر والے اور وہ خود جو پیرا ہے وہ نظر نہیں رہا اب تو مجھے کاؤ گا اس کی ویڈیو لاؤ اس کی پکچر لاؤ سلطان آگا خان نہیں کہتا ابھی بھی یہ کاؤنسل والا ہے وہ بک آب کا نام کیا ہے وہ ڈاکیمنٹڈ کا جی آر ویلیمز جی آر ویلیمز کے انٹریو میں آگا خان جب وہ اپنی ویل شیئر پہ گئے ہیں اور انٹریو نے بیٹھا تھا تو اس نے نرس رہا وہ وائن کی بوٹل ساتھ لارہی تھی تو اس نے کہا کہ آئم سو ہولی کہ سلطان آگا خان کا فرمان ہے آپ کے امام کا کریم آگا جی آر ویلیمز بھیجو میں ابھی ریفرنس بھیج دیتی ہاں میں بھی سرچ کر رہا ہوں ایک اور سرچ کرو خاما کا ریسنٹ ایبی کب ہوا دو آزار بارہ میں نہیں خاما کا انٹریو ابھی ریلیز ہوا ہے انگلیش میں آپ کی امام کہتے ہیں کہ جب میں پارٹیز میں ہوتا کے ساتھ تو شراب گلاس میں اپنے ہوتوں سے لگاتا ہوں اور اسے رکھ دیتا ہوں اب یہ کون سا سٹائل ہے بھئی اچھا وہ کہنا کہ نہیں پیتا اس کا مطلب وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں وہ مطلب یہ کہ اگر میں بیٹھ ہوں تو یہ لگے کہ امام نے پی ہے تو وہ کیا چیز دکھانا چاہ رہے ہیں ہوتو پہ لگانے کیا نہیں تو دوستوں کو خوش کرنے کے لئے حرام چیز کا گلاس مو پہ لگا دیا نبی صلی اللہ حسن کی حدیث ہے کہ جو انسان شراب کی ٹیبل پر بھی بیٹھ تا ہے تو اس پر بھی اللہ لانت بھیجتا ہے آپ کے امام اس ٹیبل پہ بیٹھ بھی آگیو کرنے کا چلو کوئی بات نہیں یہ ہوتا ہے اب ہی ریسرچ کرنا پڑے گا دنیا میں تو تمہارے کام آجائے لیکن جب آخرت میں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تم یہ نہیں کہ سکتے کہ میں دنیا میں ڈپلومیٹ کو خوش کرنے کے لئے شراب کا گلاس ملکر اللہ کہیں گے میں نے دنیا میں اس لئے بھیجا تھا کہ نیکی کا پرچار کر اور برائی سے روکے تو الٹا لوگوں کو یہ دکھا کہ میں ہوتوں سے لگایا پر میں نے پیا نہیں تو ہوتوں سے لگا کے کیا میسیج دیا اور جوتے پڑھنے والے مطلب جو ایک منٹ حضرت بلال حضرت بلال جو کرتے تھے اپنا ہیپوکریٹس کے سامنے یاد آپ کو یہ تو میں سنی سٹیڈی جو بچپن میں اسلامیت پڑھی تھی حضرت بلال اتنے پکی مواہد تھے کہ ان کے سینے پہ سولہ سولہ دن بھاری پتھ رکھا تو انہوں نے کیا کہتے احد احد ایک ہے ایک ہے ایک ہے تو جو احد احد کر تکلیف سہتارہ آپ یہ کہہ رہے کہ اس نے ناؤزو بلال کسی اور کو سجدے کیے کیا ہو گیا ہے حضرت بلال سے حضرت بلال کی بات ہو رہی تھی کہ حضرت بلال ایسے کرتے تھے ایک صحابہ تھے جو ایسے کرتے تھے مرے سجدہ کس کو کیا پھر انہوں نے ان کا mind نہیں سجدہ کرنے کسی بودھ کو بٹ انہوں کوئی mind نہیں ایسا کو سجدہ کرنے گا بٹ انہوں نے پھر بھی کیا تھا تمہارے دل میں سچا یہ ہے تو چھ کے سمجھ سمجھ نہیں ہمارے نبی نے کہا کوئی بات نہیں اگر تمہارے دل میں نہیں تو نبی ایسے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ کو شہید ہو گئے ان کے اپنے جتنے بھی صحابی تھے ان کا سب سے بہترین کون تھا ان کا نام صحابی تھے جن کے نبی روئے تھے وہ جنگ میں کٹ گئے وہ کسی آگے جھکے نہیں تو نبی نے کبھی نہیں کہا کوئی بات نہیں سجدہ کر لو تو جنگ کیوں کی پھر یہی کرنا تھا تو کوئی بات نہیں ابھی لات مناغ سجدہ کر لو بعد میں دیکھ لیں گے نبی نے تو ایسا کبھی نہیں کہا نبی نے چینج نہیں ہو میرا مائن چینج نہیں ہو کوئی فائدہ نہیں تو آگے آپ دیکھ لیں نہیں میں نے مائن چینج کرنا بھی نہیں تھا کیونکہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ہمارے بس کی بات نہیں ہے میرا صرف ایک اٹیمٹ تھا کہ آپ کا جو کو explain کر سکتے اگر وہ آپ کی بات میں آ جاتی ہے تو اس کی اپنی مرض یہ باقی میں دعا کروں گی آپ جا سکتے ہو انشاءاللہ میں کوئی recording بھیج دیتی